مرکو پیلا ایک کھاو گا نہیں تو کھا لے تو کھا لے کھا لے 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 تو یہ رات کو ہم کسی کے بندوڑے پہ جا رہے ہیں ہر ٹائم تو جائے نہیں جاتا جیسے دن میں ایک آدھا مس کر دیتے ہیں دیکھا شام کو مس کر دیتے ہیں پھر ایک دو میں چلے جاتے ہیں تو یہ کافی دور ہے دور ہے پھر بھی جا رہے ہیں کیونکہ آدھوں کا من ہو جاتا ہے پھر باقی والوں کو بھی جانا پڑتا ہے مجھے تو کافی نہیں دا رہی تھی پھر بھی جا رہے ہیں کیونکہ یہ تینوں اکیلے نہیں جا سکتے اور چترو تو اتنا جیادہ ایکسائٹڈ ہے بس اس کو تو کھانے کی پڑی ہے کہ شادی میں جائیں گے کھانا کھائیں گے پھر بھلے وہاں پر جا کر بھلے سبجی روٹی مرچی کھائیں لیکن جانا ہے لیکن وہاں پر حلوہ تھا گئی تھا سب کچھ تھا لیکن وہاں پھر بھلے لیکن وہاں پھر بھلے لائٹ تو کھرو کونسی لائٹ 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 ہوتی ہے اوہو اس میں تو کیسے فیچرز لگے ہوئے ہیں ڈسکو لائٹ لگا دی کون مجھے تو پتا نہیں تو اینا چترو جاتے وقت تو تو اتنا اچھلتا ہوا کودتا ہوا اور ایسے آ گیا کہ بھاگتا بھاگتا گیا اس کے ممی کو بولا مجھے گوڈی لینے کوئی ضرورت نہیں ہے کھیلتے کھیلتے گیا تھا اور واپس آتے وقت کیا ہوا کھانا کھالیا جادہ سریر ہو گیا بھاری اور پھر کافی آلس آ گیا تھا بول رہا تھا اب تو میرے سے چلا بھی نہیں گیا گوڈی لینے اب چلا چلا رہے رات رہے کھیلن ڈوبجے جیسے ہم یہاں سے گزر رہنا سائیڈ میں پاس میں سمسان گھاٹ ہے تو یہ یہاں پر کر رہا تھا بھوٹ آ گیا بھوٹ آ گیا اس کی ممی کہہ رہی تھی یہاں پر بھوٹوں کا گھر نزدیک ہے یہاں پر زیادہ بھوٹ بھوٹ مت کرو نہیں تو کوئی اٹھ کے آ جائے گا بجا کر رہے تھے باقی ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں بڑی بات نہیں دیا اور اگر یہ بھی میں آدھ دی لے کے آتی ہوں تو لانت ہے میرے پر اور آج میں لاؤں گی ترہ ترہ کی پیلو تو جیسے جانے دیجئے اور یہاں ہمارا اس کا کبرا کتا بیٹھا بھاگیا کتے ہیں کتے ہیں ایسے ایسے کان کیے کھڑ 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 کہتے ہیں کہ کتے ہیں کتے ہیں اگر کہیں جاتے ہیں ایسے ایسے کان بجاتا ہیں تو نہیں جانا چکے ہیں ہاں ہو کیا کہہ رہے ہیں کیا گلتا رہا موکھر ہوں جا کے آنیں تو دیکھ رہا ہے چٹرو یہ لانے جاریوں پیلو تو کہتے ہیں کتے ہیں کتے ہیں کھڑ 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 تا سگن کھڑتے ہو جاتے ہیں لیکن وہ تو ہوئے لانے جاری ہیں پر پکشیوں کی آ رہی ہے مٹھی مٹھی آوازیں میں نے ایک جار ڈھونڈ لی ہے اس کو ہم بولتے تھے جڑوٹیا مطلب جو چھوٹی جار ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں جڑوٹیا تو یہ ہے جڑوٹیا آپ لوگوں کو پیلو چاہیے نا کیسے پہنچ جاؤں ابھی پہنچ جاتے ہیں یہ پیلو یہ لیجی یہ پیلو یہ لیجی نہیں پہنچ رہا تو کیسے پہنچ جاؤں یہ ہے لٹا بڑا ہوا اس کو پورا اس کے اوپر ڈالوں گیا تو ابھی نہیں پہنچیں گے میرے پیل خراب ہو جائیں تو کیا کروں آپ بتاؤ میں بھیج پاتین تو جرور بھیجتی لیکن آپ مانگنا مت چھوڑنا اوکے اب اس کو کرتے ہیں بڑی سی بالٹی مخالی کیونکہ اس بار میں نے کری ہے دماغ سے کام لیا ہے اور میں لائیوں دیکھو ایک ڈالنے کی ادھی ہوگی یہ دیکھو یہ ہوئی نا سمجھداری کی بات ڈو ڈالتے بھر جائے گی خاص کر کے تو دیویا کو اور بچوں کو کھانے تھے پیلو اس لیے لانے گئی تھی میں اور اب دیویا دوبارہ کہہ رہی ہے یہ میں نے ایک دن پہلے لیے تھے اب دیویا دوبارہ کہہ رہی ہے کہ اور پیلو چاہیے تو مجھے لانے جانا پڑے گا تو وہ تو لے آؤں گی اس کا ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھئے نیچے کتنے پیلو جھڑے ہوئے رہتے ہیں ہر جاڑ کی نیچے اتنے ہوں گے اگر آپ جا کے دیکھو اس سے بھی زیادہ ہوں گے کچھ کچھ کے نیچے تو اس پیچھے والی جاڑ پہ میں نے دو لوٹے لے لیے اب میں یہ کیسی جاڑ پہ جاؤں گی جس پہ سفید پیلو ہے سمجھ رہے ہو نا ویسے یہ سامنے دکھ رہے ہیں نہیں والی اس پہ تھی اتنے سارے ہیں کہ ایک ڈال پہ بھلے لوٹا بھرو لیکن میرے کو سفید چاہیے اب میں سفید لے کے آوں گے پھر گھر جاؤں گے تب تین لوٹا سے یہ بالٹ بھر جائے گا بالٹ گھر کے اس سائیڈ ہے سفید پیلو اور یہ ہے یلو پیلو یہ ہے پیلے یہ ہے سفید یہ ہے ریڈ گھر والے سارے ویٹ کر رہے گا ہم بہت سارے پیلو لائے گی پھر ہم کھائیں گے بیٹھ کے رام سے ایک بچہ یہ گھوم رہا ہے کیا چاہیے اہ ادھر لوٹا کون بانتا یوں میں بانتی ہوں ادھر لوٹا تیرے پاپا بھی یہاں بانتے ہیں وہ ہے تو ہماری کیٹھ گری کان تیرے پاپا چھوڑا کہہ رہا ہے ایسے کون لوٹا بانتا ہے یہ کتنے سندر دکھ رہے ہیں مٹھا ہی جڑ بوندی ہے کیا اب تو خراب کیوں کر رہا ہاتھ ڈال ڈال کیا ہاتھ ڈال ڈال کیا ماما پیٹو کھائیں گے بینو جا مس ہوتے ہیں بینو مس ہوتے ہیں بینو مس ہوتے ہیں بات میں کھائیں گے یہ در پڑا ابھی تھنڈا اوڑنے میں دوپ سے لائے ہوں گرم ہے گرم گرم کھائیں گے دست پر لگ جائیں گے ہاں واپس راکھو نو مس ہوتے ہیں موٹے کہاں سے لائے تھے موٹے تو ہوں گے موٹے پھر اٹھانی جو کام دھون لیا اوہو وہ تو دیکھوں پیسو نہیں گیا نیچ بیٹھ کے دیکھ کہاں گرے نہیں چل اپن دو نہیں نیچ بیٹھ کے دیکھ لے پھر فوٹو لے تو بچے ابھی تک سو رہے ہیں ایک اٹھ کے فون دیکھ رہا ایک سو رہا ہے ٹائم ہوا ہے لگ بگ ساڑے آج اور ہم نے کیا 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 ہے میں نے تو ویڈیو بنایا آج گھر میں بہت جادہ ہے اور بھاوی جی نے جھاڑو پوچھے کیے اور صفائی کی پورے گھر کی بنا رہے ہیں کھانا تو دیکھتے ہیں کیا خانہ بنا رہے ہیں اور اپنے بلوگ کی شروعات کرتے ہیں پھر بڑی شاندار کیونکہ آج آپ کو بتا دیں کہ آج رات کو ہے بندوڑا ہم بندوڑا نہیں کہتے ہیں راتی جگہ اس سے دولے کے اور مجھے بھی ابھی بندوڑا پہنچانا ہے بھاوی جی کل پہنچا کے آگے میں گھر پہ تھی نہیں تب تو آج ہم شام کو جائیں گے شام کے ٹائم جائیں گے ان کے بندوڑا پہنچانے پھر واپس آکے تیار ہوکے پھر جائیں گے واپس راتی جگہ پہ کل چڑے گی جان یعنی کل ہوگی چونڑی فٹی ہوئی کل ہوگی کل جان چڑے گی مطلب کل ہی ہے وہ شادی کل رات کو تو ابھی دیکھتے ہیں اور آج کی دن میں کافی شارے کام کرنے ہیں کچھ میندی بیل بھی لگانی ہیں اور یہ دیکھو ناکھون ایسے پڑے ہیں اس کے علاوہ چونڑیوں کے جو گوٹا لگے تھا ان کے وہ ترے والے تار بھی لگانی ہیں باقی بھی کافی ساری تیاری کرنی ہیں یہ بھی دیکھنا کون کونسی ڈریسیں کب کب پہنی ہیں بچے اٹھے اس سے پہلے صفائی کر دیں تو جھاڑو پوچھے سب کر دیا ہے اب بس مٹکی بھڑنی ہے مٹکی بھری ہوئی ہوگی باہر بھری ہوئی ہے ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں بن رہا ہے کھانا یہاں بھری روٹ یہاں بنی سبجی بھری ناگ میں جا رہا تڑکا یہ ہمارے دردے سے چولا بھی ہے بھری روٹی بنا دیں کل اس کا بال کٹوانے کیلئے نانی لے کے گئی اب دیکھتے ہیں کہ کیسے بال کٹوانے پہلی بار میں نے کسی کو چھوٹ دیا کہ بال کٹوانے پتہ نہیں کیسے کٹوانے تو دوستو یہ تھا اپنا ویڈیو جس میں پیلو تھے رات جو دکا تھا بندوڑا تھا اور یہ پیچھے میرے بامی پاپا کی فوٹو ہے جو کہ میری اور میرے سسٹر کی شادی ہوئی تھی اس ٹائم میں یہ فوٹو کی جائی تھی اور ملنے بے موسیقی